السلام علیکم ایبیون میرا نام ہے عمار احمد اور آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم نے HEC سے ڈگری کیسے ویریفائی کروانی ہے اور اگر ہمیں ECA پرپس کے لیے سیڈ اینولپ میں ڈاکومنٹس جائیں تو وہ اس کا پروسس کیا ہے سب سے پہلے ہم HEC کا e-services پورٹل اوپن کریں گے گوگل اگر آپ کریں گے تو سب سے پہلا اس میں جو آپشن آتا ہے HEC e-services پورٹل اور ہم اسی پر کلک کریں گے تو جو کہ ہمیں HEC کی ویب سائٹ کی طرف لے کر جائے گا جو کہ سپیشلی ڈیزائن ہے HEC ڈیگری ویریفیکیشن کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ادھر آپ سائن اپ نہیں ہیں تو سائن اپ کیجئے گا اپنی cnse یا ای میل ایڈریس کے طرح اور i already have account تو میں اس میں اپنی cnse input کروں گا then sign in کریں گے اس میں اور اس ویڈیو میں میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے seed envelope کے لیے کون کون سے documents required ہوتے ہیں پلس اس کا process کیا ہے اور ایک لیٹر لکھتے ہیں انچیسی کو اس کا کیا process ہے یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس option ہے update profile کا یہاں آپ نے اپنی details input کرنی ہے اور یہ basically دو چیز تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کے personal information address information and education details education details میں آپ نے سب سے پہلے metric اور then fsc اور جو بھی آپ کے degrees ہیں میری دو degrees ہیں تو میں نے یہ دونوں input کی ہیں یہاں میں already verify بھی کروا چکا ہوں تو یہ option آرہا ہے verified کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ تینوں چیزیں input کر دیتے ہیں میں تو next option یہ آتا ہے آپ سے declaration لیتے ہیں تو یہ is terms and condition جو بھی ہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑی کنفرم پر کلک کریں گے اور اس سے next پرسیڈ کریں گے تو آپ کا process یہ start بھی جاتا ہے یہ again same information جو کہ ہم نے پہلے input کی تھی یہ اگر آپ نے picture upload کرنی ہے اس کا option یہاں ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی وہ بتا دیتے ہیں کتنا آپ کو MB کی ڈیٹیلز جب آپ input کریں گے تو آپ کو سامنے آ جائیں گے آپ نے ساری ڈیٹیلز اپنے input کرنی ہے اور then next step ڈگریز جو کہ آپ نے input کی ہیں اس میں obviously HEC آپ سے صرف graduation سے بعد کی ڈگریز verify کرے گا like BA I have BS accounting and finance 6 years 4 years and then MPhil 2 years میں دونوں کو لے کر چلتا ہوں next step میں اگر ہم جائیں گے تو یہ کچھ question کوچھے گا جیسے کہ آپ کا نام father name date of birth cnac education documents same as birth of cnac yes کریں گے اور جو بھی آپ information دی ہے وہ similar ہے as per transcripts on ڈگریز again یہ question ہے اس کو آپ پڑھ لی جائے گا اگر آپ نے HEC سے direct institute سے ڈگری آپ نے وصول نہیں کی بلکہ اس کو بھی yes کر کیجئے گا next please confirm there is no reason yes there is no reason obviously you have valid original yes okay اب آپ نے select کرنا ہے کہ کون کون سے آپ کو ڈگریز اس کیا کہا چیز اچھا attestation کے دو موڈز ہوتے ہیں یا تو walking walking urgent mode اس میں آپ کو آپ کی ڈگری ویریفائی ہو جاتی ہے within days اور یہ priority basis پر ہوتا ہے اس کی fee extra ہوتی ہے 5000 اور اس کے لیے پلس آپ کو جانا پڑتا ہے selected centers جو کہ پانچ ہیں اسلام آباد پشاور لاہور کراچی اور کوئٹا تو جو بھی آپ کو suitable ہو وہ آپ چوز کر سکتے ہیں but ہم ادھر دیکھیں گے courier کے طرور courier میں سب سے پہلے ہم ڈگری بھی اس کاونٹی اور فائننس میں دو ڈگریز کو لے کر چل رہا ہوں تو میں اس کو پہلے دیکھوں گا آپ کو کون کونسی چاہیے means original پہلے original ہوگا ڈگری ڈگری کے 1000 charges ہیں اور جو photocopy آپ کو چاہیے ہو تو 700 transcript again original 1000 and photocopy for 700 اس کو ہم اگر next کرتے ہیں اس کو پہلے ہوں پہلے 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 میں بھی آپ ایسے ہی original and copy original and copy again same price 1000 for original and 700 for the copy پہلے 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 میکنش پہلے یک پ ڈگری ل پلس دیکھیں میری ڈگری وہ آلریڈی ویریفائیڈ ہے تو اس نے اس کو بھی زیرو کر دیا کیونکہ میں آلریڈی ویریفائیڈ آبا چکا ہوں اوکے یہ بیٹس کیونکہ ایم فیل کا تو میں اس کو ریموف کر دیا بی ایس میں سے بھی مجھے اوریجنل کو لیس کرنا پڑے گا کیونکہ میں آلریڈی ویریفائی کروا چکا ہوں ناو نیکسٹ اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا پلس میں آپ جائیں گے آپ چوز کریں گے کون سا اپشن کرنا ہے آپ سی این ایسی اپنے فرنٹ اور بیک اپلوڈ کرنے اس کا ویو کرنا ہے تو یہ اپشن ہوتا ہے یہ آئی والا جو ٹیپ آ رہا ہے اچھا ڈگری کی فوٹو کوپی چاہیے آپ کو اپلوڈ جو کرنا ہے آپ نے ڈگری ٹرانسکرپٹ اگین ایم فیل کی بھی ڈگری ان ٹرانسکرپٹ آپ کی جو بھی ڈگری ہوگی تو کوشش کیجئے گا وہیں سے آپ سے اٹیج فائل کا اپشن آتا ہے یہاں سے دیکھیں آپ دیکھئے گا جو جو آپ نے ڈکومنٹ سے انپوڈ کی ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز آئیں گے ہیں جو جو ڈگری آپ کی ہیں جو آپ نے انپوڈ کی ہیں ایسا ہی آئی اپلوڈڈ تو مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے میک شور کیجئے گا کہ آپ نے سب ڈاکومنٹ سے اپلوڈ کی پھر نیکس ٹیپ اپلکیشن اس میں آپ انشور کریں گے جو پہلے بھی ہم نے کیا تھا تھا اگن یہ سیگنیچر ہے انڈرٹیکنگ ہے انڈرٹیکنگ ہے انڈرٹیکنگ ہے انڈرٹیکنگ ہے انڈرٹیکنگ ہے تو جیسے آپ سب ڈ کریں گے تو آپ کی ایک اپلکیشن جنریٹ ہو جائے گی سب ڈ کریں گے میں بھی آپ پر ڈیش بورڈ پر دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں میری آل ریڈی دو بار میں ویریفائی کروا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپروف دو بار آ رہا ہے میں دو بار اپنے ڈیگریز ویریفائی کروا ہوں اور اس کو اب سب میٹ جب کرتے ہیں تو اس کا دیکھیں آپ اپشن دیکھیں ویڈیم ڈیز اے چیسی کا کوئی نمائندہ اس کو ویریفائی کرتا ہے اور اس کو وہ اوکے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم آجاتے ہیں نیکسٹ جو تھا کہ ہم نے کیسے سیڈ اینویلپ میں چاہیے سیڈ اینویلپ کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس جائیوں ہوں گے ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کیا بتانا ہے ٹی سی ایس والے کو پلس یہ آپ نے ساری ڈیٹیلز ایک لیٹر لکھنا ہے یہ لیٹر میں نے فورمنٹ آپ سے شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ ہاں سے اس کو کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا سیم اس کو لیجئے گا اور ریکوائرمنٹس ہیں جو بھی لیسٹ آف ڈاکومنٹس جب جیسے ہی ہی سکروٹنی کر دیتی ہے پھر آپ کو ٹاسک آئے گا ڈیش بورڈ میں نیچے ٹاسک کا اپشن آتا ہے وہاں سے آپ اپلیکشن ڈاونلوڈ کریں گے اور اس کو پلس اس میں بھی ڈیٹیلز دی ہوں گی آپ اس کو ہی سی ٹی سی میں جا کر کروا سکتے ہیں ویریفائی اگر آپ کو ویڈیو ہیلپفل لگی ہو تو کینگلی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکی سو مچ